السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کے رام بہت سارے میسیجز ووڈسیپ پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ نظروں سے گزرے ہیں جس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر اور اپنے لیپ ٹاپ سے اور اپنے کمپیوٹر سے اتنے اتنے ڈالرز کما سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خلافلہ کمپنیز ہیں وہاں سے ایک پیکیج لیں اور اس پیکیج کے آپ کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے اور اس کے بعد وہ کمپنیز آپ کو یہ فیسلیٹی دے گی کہ آپ وہاں جا کے اس کے اشتہارات دیکھیں ایڈز دیکھیں اور ان ایڈز پر آپ کو کمیشن ملے گا آپ کو ڈالرز ملیں گے اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور اس سے آپ گھر بیٹھے بیٹھیں وہ سارے پیسے کما سکتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ اس کی شریح حصیت کیا ہے کیا اس طرح سے پیکیج خریدنا اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیوز اور یہ ایڈز دیکھ کے پیسے کمانا کیا یہ شرن جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو گویا کہ اس سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا اس طرح سے کوئی کمپنی مثال کے طور پر فیوچر نیٹ ایڈ پرو کے نام سے ایک کمپنی کا نام آ رہا ہے میپس کے نام سے یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے حوالے سے ہمارے دابل افتہ جامعہ دو رشید سے ایک تفصیلی فتوہ بھی جاری ہو چکا ہے اور میں اسی کا پولا صاحب کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ کمپنیز سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ان سے اس طرح سے پیسے دے کہ ایڈ پیک کے نام سے یا کریڈ پیک کے نام سے یہ ایک پیکج لینا یہ ایک فیسلیٹی لینا کہ اس کے بعد آپ ان کے ساتھ یہ کام کریں گے اور آپ ارننگ کریں گے کیا یہ معاملہ جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد نیکس لیول پہ جب آپ ان کے ایڈز دیکھیں گے اس کمپنی کے یا اس کی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس پر آپ کو جو کمیشن ملے گا ممکنہ طور پر کیا وہ آپ کے لیے شران جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو جو پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ فرض کریں کہ یہ کمپنی کوئی ریل ہے اور ایسا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ایڈز دیکھیں گے اس کی ویڈیوز دیکھیں گے اور اس پر آپ کو کمیشن ملے گا تو یہاں پہ گویا کہ آپ سرویسز دے رہے ہیں اس کمپنی کو اور وہ آپ کو پے کر رہی ہے آپ کی سرویسز کے اگینسٹ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ سے وہ کمپنی پیسے لے اور پھر اس کے بعد آپ کے معاملہ شروع کریں تو ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو وہ کمپنی کوئی چیز نہیں دے رہی کوئی سرویسز نہیں دے رہی اس وجہ سے آپ کو کمپنی کو اس طرح سے پیسے دینا کوئی پیسے دے کہ پھر ایڈ پیک کے نام سے یا کریڈ پیک کے نام سے اس سے یہ پیکج یا یہ فیسلیٹی خریدنا یہ تو درست نہیں ہے اس کمپنی کے لیے آپ سے اس طرح سے پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے اور دوسرے لیول پہ جو بات ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ ایڈز دیکھتے ہیں اور وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس پر آپ کو وہ پیسے دیتی ہے تو اس حوالے سے یہ یاد رکھئے کہ یہ صرف اور صرف ایڈز دیکھنا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پر آپ کو کمیشن دیا جا سکے اب ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنیز وہ ایڈز بناتی ہیں ان کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ ان کے ایڈز بہت سارے لوگ دیکھیں جو ان کے پوٹنچل کسٹومرز ہو سکتے ہیں اور وہ جب ایڈز دیکھیں گے اس کے بعد بہت سارے ان میں سے ان کمپنیز کی پروڈکٹس کو بائی کریں گے خریدیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کمپنیز کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے ایڈز دیکھیں تاکہ پھر وہ اس کے کسٹومرز بن سکیں اور اسے اس کی پروڈکٹس بائی کریں خریدیں تو یہ جو طریقہ ہے جس میں آپ ہی ایک جگہ بیٹھ کے اس کے بہت سارے ایڈز دیکھ لیتے ہیں کمپنی کو جو اصل کمپنی ہے جس نے یہ ایڈز بنائے ہیں اور جو وہ پیسے دینا چاہتی ہے اس کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا بلکل بھی پہلی بات کیوں ہوگی دوشی بات یہ ہے اس کمپنی کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ جب بہت سارے اس کے ایڈز دیکھے جائیں تو جو گوگل کا سارچ انجن ہے یا دیگر جو انجن ہیں ان کی لسٹ پہ اس کمپنی کا نام اوپر آ جائے تاکہ جب بھی کوئی اس کے کمپنی کے جو ملدے گلدے ورڈز ہیں اس طرح کے ورڈز سے سرچ کرے تو وہ کمپنی ٹاپ پہ آئے یہ اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے تو یہ جو طریقہ جس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے اور غلط ٹرافک دکھا کے دو نمبر طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے جو کہ ظاہرہ کے شرن جائز نہیں ہو سکتا تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس طرح سے پیسے دے کے یہ ایک پیکیج لینا کہ اس کے بعد آپ ایڈز دیکھیں گے ویڈیوز دیکھیں گے اور آپ کو کمیشن ملے گا یہ کام بھی شرن جائز نہیں ہے اور اس کے بعد اس طرح کے ایڈز دیکھ کے اور ویڈیوز دیکھ کے کمیشن کمانا یہ بھی شرن درست نہیں ہے البتہ اگر آپ نے کوئی ایسا پیکیج خرید لیا ہے اور کچھ پیسے آپ دے چکے ہیں تو پھر آپ اتنا کام کر لیں کہ جس سے آپ کے اپنے پیسے واپس آ جائیں اور اگر آپ اس سے زیادہ پیسے کما چکے ہیں تو وہ آپ کے لئے درست نہیں ہے اس کمپنی کو اگر آپ واپس کر سکتے ہیں تو اس کو واپس کر دیں اور اگر اس کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے تو کسی بھی چریڈی کے کام میں آپ پیسے خرش کر دیں وہ آپ کے لئے شرن درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف انہی ذرائع سے اور سورسز سے پیسے کمانے کی اور اگنین کی توفیق ادا فرمائے جو حلال اور جائز ہیں اور جو سورسز حلال نہیں ہیں اور نسبل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی